توبہ کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے اور اس کے نسبت اللہ کی طرف بھی کی جاتی ہے اور مخلوق کی طرف بھی کی جاتی ہے یعنی خالق کی طرف بھی اور مخلوق کی طرف بھی اور جب مخلوق کی طرف اس کے نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بری حالت سے اچھی حالت کی طرف آنا یا بہتر حالت سے بہترین حالت کی طرف آنا یعنی توبہ کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ انسان گناہگار ہے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی آئندہ زندگی تیری فرما برداری میں بسر کرے گا بلکہ توبہ کا مطلب رجوع کرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اچھی حالت میں اگر انسان ہے تو وہ اس سے زیادہ اچھی حالت میں آ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق کی طرف جب ہم اس کی نسبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے توبہ کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی طرف رحمت اور مغفرت کے ساتھ رجوع کرتا ہے یہ جو میں نے ایک بات پہلے بیان کی ہے یہ ذرا سمجھنے والی اور توجہ طلبات ہے اس لیے کہ اچھی حالت سے مزید اچھی حالت کی طرف جانا انبیاء علیہ السلام نے بھی توبہ کی ہے وہ بھی عواب بھی تھے تواب بھی تھے تو وہاں پر توبہ کا معنی یہی ہے کہ جیسے ہم سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اہ درہ سراط المستقیم کہ ہمیں سی درہ دکھا یا ہمیں سی درہ پہ چلا اب یہ دعا تو انبیاء علیہ السلام بھی کرتے تھے اللہ کے نیک بندے بھی کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا یا ہمیں سیدھی راہ پہ چلا تو اس سے مراد یہ ہے کہ مولا ہمیں اب اس وقت تُو نے جس اچھی حالت میں رکھا ہے اس سے مزید اچھی حالت ہمیں عطا فرما اس وقت جتنا قرب تُو نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے زیادہ قرب تُو ہمیں عطا فرما تو اس لیے توبہ کا مطلب صرف ایک مطلب نہیں ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ بس انسان گناہگار ہے معصیتکار ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے معصیت سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان ایک مؤمن اللہ کا بندہ کہ جو اچھی حالت میں ہے نیک و کار ہے اور نیکی کے ساتھ اور فرما مرداری میں زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جب توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور اللہ سے سیدھے راہ کی دعا کرتا ہے تو اس سیدھے راہ سے مراد اور توبہ سے مراد یہی ہے کہ مولا میں اس وقت تیری بارگاہ میں جس حالت میں ہوں تو مجھے اس سے بہتر حالت عطا فرما اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماع میں سے یعنی اسماع الحسنہ میں سے ایک اسم طواب بھی ہے موسیقی موسیقی موسیقی